دوستو آج کا ہمارا نیا ٹاپک ہے ایک نوول The Prime of Miss Jean Brody by Muriel Spark تو دوستو شروع کرتے ہیں نوول کافی انٹرسٹنگ ہے تو Miss Jean ایک بیوٹیفل ٹیچر ہے یہ اپنے کلاس سے چھے لڑکیوں کو چوز کرتی ہیں اور ان چھے لڑکیوں کے گروپ کے نام کو گروپ کا نام دیتی ہیں Brody Set اور ان چھے لڑکی کو یہ پڑھائی سے ہٹ کر آرٹس کے بارے میں سکھاتی ہیں میک اپ, ہاؤ ٹو, ٹاک, ایٹیکیٹس, مینرز اس کے بعد دوستو یہ اس ایج میں سکھاتی ہیں جس وقت بچوں کا مائنڈ ڈبلوپ ہوتا ہے اور یہ بچیاں کبھی یہ ساری چیزیں بھولنے والی ہیں نہیں اپنی زندگی میں چاہے یہ کچھ بھی بن جائے اس کے بعد Miss Jean کا ہمیشہ تھنکنگ رہتا ہے کہ آرٹس جو ہے وہ سائنس سے اوپر ہے اور اب یہ چھے لڑکیاں ان کے لیے کافی سپیشل ہو گئی ہیں اس کے لیے سینڈی, روز میری, جینی, مونکا اور یونائز تو دوستو اب سکول میں دو ٹیچر ہیں ایک کا نام ہے مسٹر ٹیڈی لوئیڈ اور ایک ہے مسٹر گوارڈن لواثر دونوں ہی مسجین کو پسند کرتے ہیں اور ویسے تو مسجین مسٹر گوارڈن لواثر کے ساتھ پہلے ریلیشنشپ میں بھی رہ چکی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مسجین مسٹر ٹیڈی لوئیڈ کو پسند کرتی ہیں ان کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور یہ آرٹ سکھاتے ہیں سکول میں اس لیے وہ انہیں پسند کرتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اب تو یہ ٹیڈی جو ہے وہ آلڈی شادی شدہ ہے اور اس کے چھے بچے ہیں تو ظاہر سے بات ہے مسجین ٹیڈی کے پاس تو آئی گی نہیں تو اسے ہار مان کر لواثر کے پاس ہی رہنا پڑتا ہے اور جو اس کی جو سٹوڈنٹ ہوتی ہے سینڈی اس اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیتی ہے مسجین اور ٹیڈی کے لف لائف کو اور وہ جب بھی سونے جاتی تھی رات کو یا کبھی بھی وہ فری رہتی تھی تو وہ مسجین اور ٹیڈی لائیڈ کے بارے میں سوچتے رہتی تھی ان کی امیاجینیشن کرتی تھی کہ وہ سیکس کرتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہوں گے یعنی گندی گندی چیزیں سوچنے لگتی ہے جو اس ایج کے بچے موسٹلی سوچنے لگتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اب بچے گریجویٹ کر چکے ہیں اور اب ان کی ٹیچر بن چکی ہے مس میکی اب جو مس میکی ہے اس کا ہمیشہ کمپٹیشن رہتا ہے مسجین سے اور وہ ہمیشہ مسجین کو انسلٹ کرتے رہتی ہیں اور انہیں ڈسلائک کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے دوستو کہ وہاں پر مسجین جو ہے وہ جو پسند کرتی ہے مسٹر گوارڈن لواثر کو مسٹر گوارڈن لواثر کی جو دو بہنیں ہیں وہ بھی سکول میں ٹیچنگ سکھاتی ہیں بچوں کو تو مسجین کو وہ دونوں بہنیں بہت ہی پورا بھلا کہتی ہیں اور وہ لوگ مس میکی کے سائیڈ ہی ہمیشہ رہتی ہیں لیکن اب یہاں پر جو سینڈی ہے سینڈی پہ مسجین کافی بھروسہ کر کے ان اس کو ساری باتیں بتا دیتی ہیں اپنے اور ٹیڈی وغیرہ کے بارے میں چوبی اور اسے پتا چلتا ہے مسجین کو کہ ٹیڈی بار بار روز کو روز اس کی جو سٹوڈنٹ ہے اس کو اپنے گھر بلاتا ہے اس کی پورٹریٹ بناتا ہے تو کہیں اس کا چکر تو نہیں چل رہا ہے تو یہ سینڈی کو بولتی ہیں کہ پتا کر کے بتانا تو سینڈی پہ بھروسہ کرتی ہے تو یہاں پر جو سینڈی ہے وہ پتا بتا کرتی ہے اور کچھ دنوں میں ایک لڑکی آتی ہے جوائیسی ایمیلی نام کی اور وہ گروپ میں اٹیچ ہو جاتی آ کر اب لڑکیوں کا جو چھے گروپ تھا اب ہو چکا ہے ساتھ ٹھیک ہے تو جوائیسی کو کافی لڑائی جھگڑوں سے شوق تھا پروٹیسٹ کرنا یہ وہ تو کہیں نہ کہیں مزین اس کو اس جیس کے لیے اٹریکٹ بھی کرتی تھی بڑھاوا دیتی تھی تو وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے وہ لڑکی اور پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب جو گرلز ہیں اب وہ لوگ کافی بڑی ہو چکی ہیں سترہ سال اٹھرہ سال کی ہو گئی ہیں اب سینڈی جو ہے اور روز دونوں ہی جاتی ہیں مسٹر ٹیڈی لویڈ کے گھر پہ پورٹریٹ سیکھنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں روز اور ٹیڈی کا کوئی افیر نہیں ہوتا بلکہ دوستو سینڈی اور ٹیڈی کا افیر ہوتا ہے وہ دونوں کافی فیزیکل بھی ہوتے ہیں دو تین سپتہ تک دونوں بہت ہی سیکشوال فیزیکلز ہوتے ہیں سوچیں وہ کتنا بڑا اور یہ کتنی چھوٹی بچے لیکن انیویز نویل ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب جو کیا ہوتا ہے کہ اب سینڈی جو ہے وہ ایک طریقے سے دھوکہ ہی دی رہی ہے نا مسجین کو اب یہاں پر وہ جاتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد سینڈی کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے وہ بڑھے ٹیچر مسٹر ٹیڈی لوائٹ سے وہ جاتی ہے مس میکی کے پاس اور ان کو جا کر سارے پولٹکس بتا دیتی ہے مسجین کے بارے میں کہ وہ پولٹکس سکھاتی ہیں لڑنے کے لیے مرنے کے لیے اور کہیں نہ کہیں مس میکی کو لگتا ہے کہ وہ جو لڑکی جو ایسی املی جو اپنے گھر سے بھاگ کر لڑ کر مری ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی جو دوشی ہے وہ مسجین ہی ہے تو مسجین کو سکول سے نکال دیا جاتا ہے اب جو سینڈی ہے وہ نن بن جاتی ہے اور مطلب کی مسجین کا اس پہ ہمیشہ انفلوینس رہتا ہے ہر ٹاپک پہ وہ مسجین ہی کرتا رہتی ہے پچتاوہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا مسجین کو کے بارے میں سب کو بتا کے تو دوستو نوول ختم ہو جاتی ہے اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں